آج کے ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ مرگی کو بخار ہو تو اسے کیسے اس کا علاج کیا جاتا ہے اسے بخار ہو رہا ہے اور دوسرا اسے نزلہ لگا ہوا ہے آج میں ابھی آپ کے سامنے علاج کرتا ہوں اس کا جو میڈیسن ہے ٹریٹمنٹ وہ میں کرتا ہوں ہمارا آپ سے ڈالنا ہے کیونکہ ایک دم زیادہ نہیں ڈالنا وردہ ان کا جو ساس ہے وہ بند ہو سکتے اور مرگی کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اسلام علیکم جی میں ہوں عرسلان شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے فیس بوک اور یوٹیب چینل شیخ فولٹی فارم آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور آج میں پہنچا ہوں اس وقت اپنے فارم پہ یہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں آج صبح جب میں انہیں مرگیوں کو دانہ ڈالنے آئے ہوں تو میں نے دیکھا کہ ایک جو مرگی کا بچہ ہے نا وہ بیمار ہے لب اس کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ ایک ہی جگہ کھڑا ہے کچھ کھا پی بھی نہیں رہا تو اس لیے میں نے پھر سوچا کہ آپ کو بھی دکھاتا ہوں اور ساتھ اسے جو اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے وہ بھی کرتا ہوں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ اگر بچہ کچھ نہ کھا رہا ہو یا بیمار ہو تو اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے چلیئے آپ کو دکھاتا ہوں جی تو یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ کھڑا ہے یہ ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل سائلنٹ کھڑا ہے کچھ کھا پی نہیں رہا اور ابھی اس سے میں کوشش کرتا ہوں پکڑنے کی کیونکہ میں کھیلا ہوں تو پکڑنے میں ذرا ٹائم لگے گا میں اسے پکڑ کے چیک کرتا ہوں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے پھر اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر اس کا کوئی جو بھی مسئلہ سامن جاتا ہے پھر اسی صاحب سے اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور ساتھ آپ کو دکھاتا ہوں چلیئے میں اسے پکڑ کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے جیو بچہ یہ دعا کریں یہ آسانی سیدھری پکڑا جائے کوشش کرتا ہوں لیکن ہے مشکل مجھے کیمرہ آف کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ڈر ہے تو یہ دیکھیں میں نے اسے پکڑ لیا ہے ابھی کام سے باہر چل کے میں دکھاتا ہوں آپ کو اس کا مسئلہ کیا ہے اسے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں اچھا دیکھیں یہ میں نے ابھی خود چیک کی ہے اس کو اس کا جو مسئلہ سمجھ آئے وہ کھانا پینے بھی اس کا جو ہے وہ خاص نہیں ہے کیونکہ ایک تو اس کا جو ہے نا پوٹا وہ زیادہ بھرا ہوا ہے اور کچھ کھا پینی رہا اور دوسرا جو اس کا مسئلہ ہے ایک تو اسے بخار ہو رہا ہے اور دوسرا اسے نزلہ لگا ہوا ہے آنکہ میں دیکھتا ہوں کہیں کوئی چیچڑی وغیرہ نہ ہو اچھا یہ جو ہے نا اس کو میں میڈیسن دے دیتا ہوں میرے پاس ہے موجود تو وہ بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ اس کو کون سی میڈیسن دینی ہے آج کے ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ مرگی کو بخار ہو تو اسے کیسے اس کا علاج کیا جاتا ہے آج میں ابھی آپ کے سامنے علاج کرتا ہوں اس کا جو میڈیسن ہے ٹریٹمنٹ وہ میں کرتا ہوں میڈیسن اسے دیتا ہوں اور ساتھ آپ کو دکھاتا ہوں اور پھر ابھی تو یہ بیمار ہے نا مطلب یہ دیکھیں یہ اس کی یہ پوزیشن ہے یہ اس نے اپنے جو پر ہیں وہ گرائے ہوئے تو جب یہ ٹھیک ہو جائے گی تب بھی میں پھر دکھاؤں گا انشاءاللہ اس کو میڈیسن ہے اور جو میڈیسن ہے وہ میں ڈال لیتا ہوں یہ میرے پاس جو سرانج ہے یہ بلکل چھوٹی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا اگر آپ یہ آپ کے پاس چھوٹی سرانج ہے تو آپ نے یہ مکمل بھر کے دے دینی ہے اور اگر آپ کے پاس پانچ ایمل یا دس ایمل والی سرانج ہے تو اس میں سے آپ نے ایک سی سی ایک ٹائم میں دینا ہے یہ میں نے دوائی جو بھر دی ہے اور یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ دوائی ہے کون سی اور کس طریقے سے آپ نے اسے دینی ہے یہ بروفن سیرپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بخار نزل زکام کے لیے بہت بہترین ہوتا ہے اور یہ آپ اس کو ایک اور ایک شام کو دے دو ٹائم دینی ہے دن میں اور ابھی یہ صبح کا ٹائم ہے میرے پاس اس وقت تقریباً دس بجے کا ٹائم ہے یہ میں دے رہا ہوں اور اثر کے ٹائم جو میں اسے میڈیسن دوں گا وہ بھی میں آپ کو دکھا ہوں اس میں میں ذرا تبدیلی کروں گا تو وہ آپ کو دکھاتا ہوں چلیں میں اسے پکڑ کے دیتا ہوں اچھا یہ اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے اس کو آپ میں ٹائموں سے پکڑ کے ایسے رکھ لینا ہے اور ہاتھ سے اس کا جو نم مو وہ کھول لینا اور ایسے اس کو پلا دینا ہے یہ ارام ارام سے ڈالنا ہے کیونکہ ایک دم زیادہ نہیں ڈالنا ہے ان کا جو ساس ہے وہ بند ہو سکتے اور مرگی کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہوں گے جی یہ میں نے اسے دے دیا ہے اور ابھی اس کو میں واپس چھوڑ دیتا ہوں تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ دو دنوں میں بلکل فٹ ہو جائے گی اگلی جو ڈوز اسے میں دوں گا وہ میں شام کی ٹائم دوں گا آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے یہ جو بروفن سیرپ ہے یہ آپ دیکھیں یہ آپ نے دن میں دو بار دینا ہے صبح اور شام کو دو دن دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو مرگی کو بخار ہوگا یا اسے جو نزلہ زکام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ نزلہ زکام سے بخار سے بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کی مرگی جو ہے دوبارہ پاؤں پر کھڑی ہو جائے گی جی تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اور اگر آپ کے ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو یا آپ کے لئے فائدہ مند ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اگر آپ پولٹری کے حوالے سے کوئی بھی بزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا فیال رکھئے گا اللہ آپ